شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی ان کی شرافت نسبی اور پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو تاہرہ کے نام سے پکارتے تھے ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے تب قاطع ابن سعید میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا کافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلہ ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمانت اور دیانت کا چرچہ ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو تو حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے المزائف یعنی دو گناہ معافضہ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب بسرہ پہنچے تو ایک سایدار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا عیسی بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی راہب بولا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخرید و فروخت میں مشغول تھے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزہ کی قسم کھائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزہ کی قسم نہیں کھائی اور جب کبھی میرا لات اور عزہ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صادق اور سچے ہیں پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں میسرہ کا بیان ہے کہ جب دپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں بعد ازام ایسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سنائے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے سپورت کیا اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر نفع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا